اسلام علیکم اب اور اب سے آگے جو کچھ ویڈیو سیریز ہیں اس میں ہم سی شاپ پروگرامنگ لینگویج کی بیسک جو ہے وہ سیکھیں گے تو آئیے سٹار کرتے ہیں آج ہم دیکھیں کہ انٹرڈیکشن کیا ہے سی شاپ لینگویج کا تاکہ ہمیں تھوڑ سی ناوہا ہو جائے کہ سی شاپ جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج کون سی ہے کیا فیچرز ہے اس میں کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے سی شاپ کیا ہے سی شاپ زیادہ کیوں یوز ہو رہی ہے جس کے علاوہ کچھ امپورٹنٹ فیچرز جو ہیں سی شاپ کے وہ کون کون سے ہیں پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دورڈنر فریم ورک جو ہے یہ کیا ہے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے کس طریقے سے سی شاپ کے جو پروگرامز ہیں وہ دورڈنر فریم ورک کے اوپر رن ہوتے ہیں پھر ہم لینگویج انٹر اوپریبیلٹی دیکھیں گے دورڈنر فریم ورک پہ اور سی شاپ دولمنٹ کے لئے پھر آئی ڈی دیکھیں گے کہ ونڈوز اوپریٹنگ سسٹم میں کون سا آئی ڈی جو ہے ہم یوز کریں گے تو ہجے سٹارٹ کرتے ہیں سی شاپ سی شاپ کیا ہے تو سی شاپ جو ہے ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ مایکرو سوفٹ نے دیویلپ کی تھی اور دورڈنر فریم ورک کے اوپر رن کرتی ہے تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سی آئی ڈیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو سی شاپ کا پروگرام رن کرنا ہے جو کہ دورڈنر فریم ورک کے ساتھ آپ نے ڈیویلپ کیا ہے تو جس بھی کمپیوٹر یا مشین پہ آپ کو سی شاپ کا وہ پروگرام چلانا ہے اس کے لئے آپ کو پہلے مشین پہ انسٹال کرنا پڑے گا اور سی شاپ جو ہے ایک بہت ہی سادہ اور موڈرن جنرل پرپس پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ مایکرو سورٹ میں ڈیویلپ کی تھی اور اس کا جو ڈورڈنر کا انیشیٹیو تھا وہ انڈریس ہجلز برگ نے ریپزنڈ کیا تھا تو سی شاپ جو ہے وہ ویب اپلیکیشن ڈیویلپ کرنے کے لئے کچھ دیسٹوپ اپلیکیشن ڈیویلپ کرنے کے لئے اور موبائل اپلیکیشن گیمز وغیرہ جو ہے ڈیویلپ کرنے کے لئے اٹلائز کر سکتے ہیں ویب اپلیکیشن اگر آپ کو سی شاپ میں ڈیویلپ کرنی ہے تو اسپ ڈورڈنٹ کا ہم یوز کر لیتے ہیں ڈیسٹوپ اپلیکیشن میں ہمارے پاس ونڈوز فرم اپلیکیشن ہوتی ہیں اور اس کے بعد ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن کی اپلیکیشن ہوتی ہیں موبائل اپس میں ہمارے پاس انڈرویڈ اور آئی اویس کی اپس ہم اس میں کر سکتے ہیں تھرہو زیمرین اس کے علاوہ گیمز اگر گیمز ڈویلپمنٹ کی بات کریں تو یونٹی گیم ڈویلپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں تو یہ جو سی شاپ کی لینگویج ہے یہ کومن لینگویج انفرا سٹرکچر کے اوپر جو ہے ڈیزائن کی گئی ہے کومن لینگویج انفرا سٹرکچر سے مراد کیا ہے کہ آپ کا جو ایکزیکیوٹیبل کوڈ ہے یا رن ٹائم انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا ڈوڈنٹ فریم ورک ہوگا اور اس کے علاوہ ڈیفرینٹ لینگویجز کے کوڈ جو ہیں پہلے کومن لینگویج جو ہے انٹرمیڈیڈ لینگویج کے اندر کنورٹ کیے جائیں گے اور انٹرمیڈیڈ لینگویج جو ہے پھر آگے وہ ڈوڈنٹ فریم ورک کے اوپر ایکزیکیوٹ کرے گی تو یہاں پر آگے پاس ڈیفرینٹ کمپیوٹر ہیں ڈیفرینٹ پلیٹ فورم آرکٹیکٹر وغیرہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر جب آپ نے ڈوڈنٹ فریم ورک انسٹال کر لیا تو سی شاپ کی اپلیکشن جو ہے ان پر رن ہو سکتے ہیں آرام سے پھر سی شاپ جو ہے وہ ایک الگینٹ ٹائپ سے اپجیکٹوری پروگرامنگ ہے جس سے کہ ڈیویلپر سکیور اور روبسٹ اپلیکشن جو ہے بنا سکتا ہے جو کہ ڈوڈنٹ فریم ورک کے اوپر رن کرتی ہیں تو اس کے علاوہ ہم سی شاپ کو یوز کرتے ہوئے ونڈوز کلائنٹ اپلیکشن بنا سکتے ہیں سرور اپلیکشن آپ نے بنائی ہو یہ ہے اس کا کلائنٹ جو ہے آپ ونڈوز کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں وہ اب آپ چاہے ونڈوز فرم اپلیکشن کو یوز کرتے ہوئے بنائیں یا پھر ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے بنائیں یا اس کے علاوہ یونیورسل وینڈوز پلیٹ فرم کو یوز کرتے ہوئے بنائیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر کہ آپ کے ریکوائیمنٹ کیا ہے آپ کے کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کیا ہے اس کے علاوہ ایکز ایمل ویب سرسیز جو ہیں وہ ہم اس میں ڈیویلپ کر سکتے ہیں پھر ڈسٹیبیوٹیڈ کمپوننٹس جو ہیں یہاں پر ہم ڈیویلپ کر سکتے ہیں وینڈوز سروسز کے کچھ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر ڈیویلپ کر سکتے ہیں کلائنٹ سرور اپلیکیشن یہاں پر ہم ڈیویلپ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس اپلیکیشن اور کافی ساری گیمز وغیرہ بھی ہم یہاں پر ڈیویلپ کر سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن یہاں پر جو ہے سی شارپ کو ہم یوز کرتے ہوئے ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو سی شاپ جو ہے اس کا very vast use ہے بہت زیادہ وسی ہے جو آپ کسی بھی ٹائپ کی اپلیکیشن کو ڈیویلپ کرنے کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ویجوال سی شاپ جو ہے وہ ویجوال پروگرامنگ کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر ایڈوانس کوڈ ڈیٹر ہے تو تھوڑا سا یوزر انٹر فیس جو ہے اس کا آہ وہ کنوینینٹ ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی آئی ڈی کی بات کریں تو ویجوال سٹوڈیو کو ہم یوز کریں گے اس پہ بھی ہم آگے بات کرتے ہیں پھر انٹیگریٹڈ ڈی بگر آتا ہے ہمارے پاس کہ ڈی بگنگ بہت زیادہ ایزی ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے ٹولز ہیں جیسے پائیتھن کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سی پلس پلس سی اور ویجوال بیسٹ ڈارڈ نیٹ کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں شاپ ڈارڈ نیٹ کے ساتھ ہم اس کو انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں تو ڈونر فریم ورک کے اوپر یہ بیس کرتی ہے تو اس لیے ہم اس کو کافی ساری اور پروگرامنگ لینگویز کے ساتھ انٹیگریٹ کروا کے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیویل کر سکتے ہیں تو اب اس کی تھوڑی سی ہم کریکٹریسٹکس دیکھ لیتے ہیں یا کچھ وجوہات دیکھ لیتے ہیں جس کی مناہ پر یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے ایک تو یہ موڈرن ہے پروگرامنگ لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج ہے اور جنرل پرپس پروگرامنگ لینگویج ہے جنرل پرپس سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے ویب اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں ڈیسٹوک اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں موبائل اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ وینڈو سرسز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کچھ کلائنٹس اور اپلیکیشن بنا سکتے ہیں کمیونکیشن فاؤنڈیشن کی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور اس لیے اس کو جنرل پروپس کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اپلیکیشن ہم کافی طرح جس کے اندر بنا سکتے ہیں ڈیویلپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر اگجیکٹس اور کلاسز بنا کے اپنا کام کر سکتے ہیں اور کمپوننٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ کمپوننٹس اس کے اندر بنا کے ان کو آپ اس میں انٹیگریٹ کر کے کام کروا سکتے ہیں لن کرنا اس کو کافی ایزی ہے اتنا زیادہ ڈیفکل نہیں ہے اگر آپ کو بیسیک آپ نے دیکھا ہوئے سی پلس بس سی شاپ سوری سی پلس بس اور سی سٹڈی کی ہوئی ہے پہلے تو پھر آپ کے لیے یہ سیکھنا بہت زیادہ آسان ہے اس کے لیے اگر آپ جاوا پہلے سے جانتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ والی لینگویج جو ہے لن کرنا ایزی ہے سٹرکچرڈ پروگرامنگ ہے اس میں آپ سٹرکچرڈ پروگرامنگ جو ہے وہ اپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ سپیسیک سٹرکچر کے تھو یہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ایفیشنٹ پروگرام جو ہے آپ اس میں پروڈیوز کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو گیاربیج کلیکشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے آپ کو نہیں کرنا پڑتا ڈینگلنگ اوبجیکٹس وغیرہ کو یہ منیج کر لیتا ہے اس کے علاوہ کافی سارے پلیٹ فرم یا کمپیوٹر کے اوپر آپ سی شاپ کے پروگرام کو رن کر سکتے ہیں جن پر ڈورٹ نیٹ فریم ورک اسٹال ہوا ہے اور یہ ڈورٹ نیٹ فریم ورک کا پارٹ ہے تو اس لئے بھی اس کو یوز کرنا کافی ایزی ہے اب ہم لوگ کچھ امپورڈنٹ فیچرز کی یہاں پر بات کریں تو بولین کنڈیشنز یہاں پر ہمارے پاس ویلیبل ہیں آرٹومیٹک کاربیج کلیکشن ویلیبل ہے کہ ہمیں ڈینگلنگ اوبییکٹس کو کچھ سے مہینی کرنا پڑتا کمپائلر کر لیتا ہے سٹینڈرڈ لائیبلری ویلیبل ہے سٹینڈرڈ کلاسیز ہمارے پاس ویلیبل ہیں ان کو ہم سٹیڈی کر کے یوز کر سکتے ہیں اسمبلی ورجننگ کی سیلٹی ہے پروائیڈ کرتا ہے کہ جب ہم کچھ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اسمبلی کی ورجن جو ہے وہ ڈسائیڈ کر لیتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ ورزن جو ہے کوڈ کی وہ ریڈی ہو جاتی ہیں پروپرٹیز اینڈ ایونٹ جو ہیں یہاں پر ہم مینیج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کے سام کے ڈیلیگیٹ ہے اور ایونٹ میری میری کی فیسیلٹی ہے ہمیں پروائیڈ کرتا ہے جنیرکس ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں انڈیکسرز یوز کر سکتے ہیں جب ہم نے الارڈ ڈیٹا کو مینیج کرنا ہے اس کے علاوہ کنڈیشنل کمپائلیشن ہے تو کنڈیشنل کمپائلیشن سے مناترہ صحیح ہے کہ اگر آپ کے ریسورسز کم ہیں مشین کے تو ان کے ساتھ بھی یہ کام کرے گا اگر آپ کے ریسورسز انکریز کر جاتے ہیں مطلب ایک مشین پر آپ نے یہ والا پروگرام جو ہے وہ رن کیا اس کے ریسورسز کم تھے دوسری مشین پر آپ نے رن کیا اس کے ریسورسز زیادہ تھے تو اس کا جو کوڈ ہے وہ رسورسز کے حساب سے یوٹیلائزیشن کرتا ہے سورسز کی تو سیمپل مرٹی ٹھائڈنگ اس کے اندر اویلیبل ہے لنک لینگویج انٹیگریٹڈ کیوریز جو ہیں یہاں پر اویلیبل ہے لیمڈا ایکسپریشن ویلیبل ہے کہ انوانیمس فنکشن وغیرہ اس میں آپ بھی فائن کر سکتے ہیں پھر اس کی وینڈوز کے ساتھ انٹیگریشن جو ہے وہ آپ کرواس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ کنوینیٹ اور پاپولر ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کر لیں کہ یہ دورنر فریمورگ پلائر فرم آرکیٹیکچر کیا ہے تو سی شاپ پروگرام جو ہیں وہ دورنر فریمورگ کے اوپر رن کرتے ہیں تو ایک یہ وینڈوز کا انٹیگرل کمپوننٹ ہے جس کے اندر ورچوال ایگزیگیوشن ہوتی ہے سسٹم کی کہ کومن لینگویج رن ٹائم جو ہے وہ بیس پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں دورنر فریمورگ اور اس کے بعد پھر کومن لینگویج کے ثروہ پھر آگے سی ایل آر کا جو کمپائلر ہوتا ہے وہ پروگرام کو پھر آگے مشین پر اگر سکر کروا دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ یونیفائیڈ سیٹ اوف لائبریریز ہیں کہ ان لائبریریز کو آپ سی شاپ اور باقی جو دورنر کی سپورٹڈ لینگویجز ہیں ان کے اندر آپ ارام سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور سی ایل آر کی کومن جو ایمپلیمنٹیشن تھی وہ مایگروس آف نے کی تھی کہ کومن لینگویج انسٹ انفراسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے کہ جو بھی آپ کا سی شاپ کا کوڈ ہے پہلے انٹر میٹیڈ لینگویج کے اندر کنورٹ ہوگا پھر انٹر میٹیڈ لینگویج جو ہے وہ دورنر فریمورگ پر آگے ایکزیکیوٹ ہو جائے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہونے کا پھر فائدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں یہاں پر سٹینڈرائیز ہیں تو سٹینڈرائیز چیز کو یوز کرنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہوتا ہے اس کے اندر پھر کافی ساری لائبریریز جو ہیں وہ ایلیبل ہیں جن کو ہم سٹیڈی کر کے آگے فردر یوٹیلائز کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارا کام جو ہے وہ کافی ایزی ہو جاتا ہے اور ہم اپنا کام پرفارم کر سکتے ہیں پھر جو ہمارے پاس سورس کوڈ ہے وہ ہم نے سی شاپ لینگویج کے اندر سپر لکھا ٹا각 ہو سے کہتے ہیںہوں کے بعد ہم نے اس کو کامپائل کرنے کے بعد ہمیں انٹرمیوڈیٹ لینگویج کے اندر根ورٹ ہوتا ہو میشین میں مسجد نہیں ہوتا بلکہ انٹرمیوڈیٹ لینگویج میں جو ہے پھر انٹرمیوڈیٹ لینگویج جو ہے وہ کومنل لینگویج رنٹائیم پاریر کر موگکہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے اور جو ریسورسی ہیں جیسے بیٹ میں آپ یہاں سٹرنگ وغیرہ ہیں وہ ڈسک کے اوپر ایکزیکیوٹیبل فائل کے اندر جسے ہم اسمبلی کہتے ہیں اس میں وہ سٹور ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کچھ کی ایکسٹینشن ایکزی ہوتی ہے یا کچھ ڈی ایل ایل فائل ہوتی ہیں کچھ لائبری فائل ہوتی ہیں تو لائبری فائل کو آپ اپنے پرجیکٹس میں انکلیوڈ کروا کے ازیلی یوٹلائز کر سکتے ہیں تو اب اسمبلی جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو اسمبلی ہے اس میں مینیفیسٹ انفرمیشن ہوتی ہے کچھ جسے کہ آپ کو اسمبلی کی مضب جو پروگرام کی اسمبلی ہے اس کی ٹائپ پتہ لگتی ہے اس کی وزن پتہ چل سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ وہاں پر ڈیفائنڈ ہوتی ہیں جس کو پھر آپ آگے یوٹلائز کرتے ہیں اپنے پروگرام کو رن کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کچھ سیڈیفکیٹ وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اب سی شاپ کا جب پروگرام ہم ایک سیڈیوڈ کرتے ہیں تو اسمبلی جو ہے وہ لوڈ ہوتی ہے کومن لینگی رن ٹائم انوائرمنٹ میں اور بیسیک ایکشن جو ہے وہ پرفارم کر لیتی ہے اس کے بعد جو اس کیورٹی فائرمنٹ جب میٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن پرفارم کی جاتی ہے تاکہ انٹرمیڈیر لینگویج کا کوڈ جو ہے وہ کنورٹ کریٹ کیا جا سکے اور پھر انٹرمیڈیر کے لئے لینگویج کا جو کوڈ ہے اس کو پھر آگے فردر جو ہے وہ کمپائل کرنے کے بعد مشین لینگویج میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے تو سی ایل آر جو ہے دوسری سروس بھی پروائیڈ کرتا ہے ہے جسٹ ان ٹائم کمپائلیشن کے علاوہ وہ کونس ہی ہیں کہ گاربیج کلیکشن جو ہے وہ کرتا ہے پھر ایکسیپشن ہیلنگ کرتا ہے رسورس مینیمنٹ کرتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے رسورسز ہیں ان کو صحیح درکیس رسولائیزیشن کرنا بھی اسی کا کام ہے اس کے بعد جو کوڈ آپ رن کرواتے ہیں سی ایل آر کے تھروس کوڈ کو مینیج کوڈ کہتے ہیں کبھی کبھی تو انمینیج کوڈ جو ہوتا ہے وہ وہ کوڈ ہوتا ہے جو کہ نیٹیو مشین لینگویج کے اندر آپ کمپائل کرتے ہیں جبکہ جو سی ایل آر ہے وہ مینیج کوڈ کر جنریٹ کرتا ہے انٹرمیڈ میڈیٹ لینگویج کے اندر پہلے کنورڈ کرتا ہے اس کے بعد پھر آگے اس کو مشین لینگویج کے اندر کنورڈ کرتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کون کون سی کمپائل ٹائم لان ٹائم لیشنشی پیس اوڈ سپورٹس کے فائل کے ساتھ اس کے بعد دورڈنر کی کلاس ڈائیبریز وغیرہ کون کون سی ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس ویجول آئیز فارم ہے دورڈنر فریمورک کی کہ آپ کے پاس ویجول سی شاپ کا پروجیکٹ ہے اس میں آپ کے پاس سی شاپ کی کچھ فائلز ہوتی ہیں ریسورسز ہوتے ہیں کچھ ریفرینسز ہوتے ہیں جو آپ ایڈ کرواتے ہیں اپنے کوڈ فائل کے اندر ریفرینسز ہوتے ہیں لائیبریز کے پھر سی شاپ کا کمپائلر جو ہے وہ کریئیٹ کرتا ہے اس کو مینیج اسمبلی کے اندر اور انٹرمیڈر لینگویج کا کچھ ڈائٹا میٹر ڈائٹا جو ہے وہ یہاں پر کریئیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد جو انٹرمیڈر لینگویج کا میٹر ڈائٹا اور ریفرینسز وغیرہ ہیں وہ سی ایڈ آر کے تھرور لوڈ ہوتے ہیں اور کومن لینگویج رن ٹائم کی سکیورٹی ڈورنیٹ پروائیڈ کرتا ہے گاربیج کلیکشن اور جس ان ٹائم کمپائلیشن کرتا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کچھ ڈورنیٹ کی جو کلاسیز ہوتی ہیں جن کے ریفرینسز آپ نے اوپر پروائیڈ کیا ہوئے ہیں ان کی ڈیفینیشن بھی یہاں دیتا ہے پھر ڈورنیٹ فریمیورگ کا ایک اور جو فیچر ہے لینگویج انٹر اوپریبیلٹی وہ بہت ہی پاور فل فیچر ہے ڈورنیٹ فریمیورگ کا اب اس کا ہمیں بینیفیڈ کیا ہوتا ہے اسے ریفتے ہیں کہ جب ہم انٹرمیڈر میڈر لینگویج کوڈ جو ہے وہ جنریر کرتے ہیں سی شاپ کمپائلر کے تھو تو کچھ کومن ٹائپ سپیسیفیکیشن جو ہے ہمارے پاس کنفرم ہو جاتی ہیں کہ کومن ٹائم ٹائپ کے اندر ہم اپنے کوڈ کو کنورٹ کر چکے ہوتے ہیں سی شاپ کے اب یہ جو انٹرمیڈر لینگویج کا کوڈ ہوتا ہے وہ وہ کوڈ پھر آگے ڈورنیٹ فریمیورگ کے اوپر رن کرتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ورزنز ہیں ویجول بیسک ڈورنیٹ ویجول سی پلس پلس ڈورنیٹ اور جو دوسری کچھ بیس لینگویجز ہیں جو کے ڈورنیٹ کے ورزنز میں آتی ہیں اب وہ سب کی سب جو ہیں پہلے انٹرمیڈر لینگویج کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں پھر انٹرمیڈر لینگویج جو آگے ڈورنیٹ فریمیورگ کے اوپر کمپائل ہونے کے بعد مشین لینگویج کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں تو جس سے ہمیں بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ویجول بیسک کے پروگرام کو بھی ہم اپنے سی شاپ کے پروژیکس کا انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ایجوال سی پلس 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 ڈورنیٹ کے پروگرام کو بھی ایف شاپ ڈورنیٹ کے پروگرام کو بھی اپنے سی شاپ کے پروگرام کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اگر ڈفرنڈ ڈیویلپرس ہیں ڈفرنڈ لینگویجز کے وہ ایک پروژیویور پہ کام کرنا چاہیے تو وہ ایزیلی کر سکتے ہیں یہ ڈورنیٹ فریمیورگ کی بھی ملٹیپل موڈولز جو ہیں وہ اپنے پاس کنٹین کرے کہ ایک اسمبلی کے اندر ملٹیپل موڈولز ہو سکتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈورنیٹ لینگوڈز کے اندر لکھے ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ویجوال بیسیک ہے پھر سی شاپ ہے ویجوال سی پلس پلس ہے اس کے علاوہ ایف شاپ وغیرہ ہیں تو ادھر ایک دوسری لینگوڈز کے آپ کو کیا کرنے پڑتے ہیں لائبریڈ کے ریفرنسز دینے پڑتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اس کے علاوہ رن ٹائم سروسز جو ہے جو ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور اس میں فور تھوزنڈ جو ہیں وہ کلاسز آویلیبل ہیں جو کہ ڈیفرنٹ نیم سی بھیسز کے اندر جو ہیں وہ مینج کی گئی ہیں جسے کہ ہم کچھ انپوڈ لے سکتے ہیں آوٹ پوڈ لے سکتے ہیں سٹنگ مینپلیشن پارٹنگ اور وینڈوز فارم کنٹرول وغیرہ ایڈ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسل وینڈو پلیٹ فارم کے کچھ کنٹرول ایڈ کروا سکتے ہیں وینڈوز پریزنٹیشن فرمڈیشن کے کچھ کنٹرول جو ہیں وہ ایڈ کروا سکتے ہیں تو اس طرح سے کافی کنوینیٹ ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ڈیفرنٹ لینگوڈز کے ساتھ ہم کام کر سکت ہوتی ہیں تاکہ کومن جو آپریشنز ہیں وہ ہینڈل کیا جا سکیں اور انٹر اپریویلٹی جو ہے اس کو بھی مینیز کیا جا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ انٹیگریٹیڈ ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم کون سا یوز کریں گے اسی شاپ کی ڈیویلمنٹ کے لیے تو ہم یہاں پر ویجوال سٹوڈیو کا کمیونٹی ایڈیشن جو ہے وہ یوز کریں گے اگر آپ کو جو سٹوڈیو کا کمیونٹی ایڈیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہ آپ لنک دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ یہ فری کمیونٹی ایڈیشن جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس میں آپ سی شاپ ڈورنیٹ کی کافی ساری اپلیکشنز جو ہے لکھ سکتے ہیں جیسے ویب کی اپلیکشنز ہو گئیں موبائل اپلیکشنز ہو گئیں گیمز ہو گئیں اس کے علاوہ اور آپ ڈیفرنٹ اور لینگویجز کا بھی کام یہاں پر کر سکتے ہیں اس انٹیگریٹیڈ ڈیویلمنٹ انوائرمنٹ کو یوز کرتے ہیں تو کافی زیادہ ایزی ہے اس کے ساتھ کام کرنا اور بہت زیادہ کنوینینٹ ہے انٹیلیسنس کی یہ فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے جسے کہ ہمیں زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد نہیں رکھنی پڑتے ہیں کچھ سیجیشنز میں آ جاتی ہیں اور جو ہماری ڈیویلمنٹ ہے وہ ذرا فاسٹ ہو جاتی ہے اس لیے سے سی شاپ جو ہے اس نے کافی ہماری لائف جو ہے وہ ایزی کر رہی ہے اس میں ڈیویلمنٹ جو ہے وہ فاسٹ ہے اور ایزی ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ یہ پروفیشنلی یوز ہونے والی پومن لینگویج ہے اور نیکسٹ پھر ہم بات کریں گے پھر اس کے پروگرام سٹکچر کے بارے میں اور کچھ اور فیچر کے بارے میں سی شاپ کے تب تک کے لیے اللہ حافظ